یہاں ہم سٹیشن چوک پر موجود ہیں آج صبح آسسٹن کمیشنر سلیم آسی کی طرف سے ایک کاروائی کی گئی جس میں ایک سو چھپن دکانیں جو ہیں وہ سیل کے گئی یہاں پر اس وقت دکان دار اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری مارچ تک کی جو بھی واجبات ہیں بلدیا کو ہم نے ادا کر دیے گئے ہیں ہمارا عدالت میں کیس ہے ہمیں بغیر کسی نوٹس کے دکانوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت مارکیٹ کے کچھ آدمی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آج کیا ہوا ان کے ساتھ ہم نیو کلاٹ مارکیٹ کے دکان پر بلدیا کے قرائدار ہیں ہم لیگل طریقے سے عدالت کے ذریعے تیس مارچ دو ہزار بائیس تک ہمارا قرائد جمع ہے آج دو اپریل ہے یہ سی او نے اور بلدیا کے اہلکاروں نے ہم پہلا بولا ہماری زبردستی دکانیں بند کروائیں اور سیل کروائیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے نہ ہمیں کوئی نوٹس دیئے گئے نہ ہمیں کسی بھی کاروائی کے لیے بلایا گیا یہ کہاں کی انسانیت ہے ہم بائزت پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے ہمارے بھی کچھ حقوق ہے میری ایس پی صاحب سے ڈی آئی جی صاحب سے ڈی پیو صاحب سے اور خاص اور خاص جناب وزیراعظم امران خان صاحب سے درخواست ہے کہ ہماری دکانوں کا فوری نوٹس لیا جائے اور ہم بائزت کارو بھار کر رہے ہیں اور مطلب ہمارا کوئی واجبات بھی نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ بندواشی کی گئی ہے اور ہمیں اس کا ازالہ چاہیے نہیں تو ہم یہ آج ہم احتجاج پرومن کر رہے ہیں اگر اس کے بعد کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ساری انتظامیاں پر ہوگی مارش تکہ ہمارے جو بھی واجبات تھے ہم نے بلدیا کو ادا کی گئے ہیں ہمارا کیس جو ہے عدالت میں چل رہا تھا لیکن انتظامیاں نے آج ہمارے ساتھ گنڈا گردی کی ہے ہمیں اپنی دکانوں سے بے دخل کر کے ہمارے کاروبار جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں ان کی وزیراعظم امران خان سے اپیل ہے کہ ان کی جو اس معاملہ انتظامیاں نے جو آج ان کی کاروائی کی ہے اس کے فوری نوٹس لیا جائے اور ان کی دکانیں کھولی جائیں تاکہ یہ اپنا روزگار کر سکیں اپنے مزبان کمر جا دیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ